تاریخ کی سب سے پانچ مہنگی گھڑیاں دوستو آج کے دور میں عام لوگ کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی گھڑی خرید لیں لیکن کچھ ایسے بھی شوکن ہوتے ہیں جو کرونوں کی گھڑیاں بنواتے ہیں اور خریدتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تاریخ کی سب سے مہنگی گھڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جو امیر لوگوں نے خریدی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لویس مونٹ میٹروز قیمت چھالیس لاکھ دوستو یہ عام سی بات ہے کہ پیار میں اکثر لوگ اپنے محبوب کو بولتے ہیں کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا مگر آپ اس واج کو خرید لیں تو آپ کو چاند تارے پر جانے کی ضرورت نہیں یہ گھڑی اتنی سپیشل ہے کہ اس کو بنانے والے کو اس دنیا سے بھی باہر جانا پڑا اور وہ اس گھڑی کو بنانے کے لیے چاند کی سطح سے اٹھائی ہوئی مٹی کا بھی استعمال کیا لوی نامی اس کمپنی میں صرف ایسی چار گھڑیاں بنائی ہیں جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے ان میں سے ایک میں چاند کی مٹی کا استعمال کیا گیا ہے ایک میں مریک سے لائے گئے پتھر کا استعمال کیا ہے اور باقی دو گھڑیوں میں آسمان سے گرتے ہوئے شہاب ساکی کے ٹکلے استعمال کیے گئے ہیں ہر گھڑی کی قیمت چھالیس لاکھ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپے میں اکتھر کروڑ روپے بنتے ہیں اب لوٹ بیک بیک اس کی قیمت پچاس لاکھ ہے دوستو اس گھڑی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو بنانے والے کی سوچ میں صرف ایک بات ہی کہ ہیرے والی گھڑی اس گھڑی میں بارہ سو اسی ہیرے لگے ہوئے ہیں اور ان میں ہر ہیرے کی سائز تین گیڈٹ ہے اتنے سارے ہیرے اس کمپنی کو ہیڈکوارٹر میں جمع کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگ گیا اس گھڑی کے تمام ہیرے کو تراشنے کا کام نیو یارک کے ایک جہری کو دیا گیا جو کہ ہیرے تراشنے کا چالیس سالہ تجربہ تھا اتنے سالوں کی محنت کا نتیجہ ایک صورت تائمنٹ گھڑی ہے اس گھڑی کمار کیٹ میں پچاس لاکھ ڈالر میں بیچا گیا جو کہ پاکستانی اسی کروڑ روپے بنتے ہیں اس گھڑی کو ایک ہی دن میں خریدا گیا اور اس کو خریدنے والی ہے امریکی مشہور بلوکارا پیونسی نے اپنے شہر جیزی کو اپنے بڑے گفت کر دیا جیکب اینڈ کو بلینی ارواج دوستو اس گھڑی کی قیمت ایک کروڑ بیاسی لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ہے دوستو اس گھڑی کو دیکھ کے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی شہزادی کے سر کا تاج ہے جیکب بیٹ کو نیو یارک کا ایک مشہور جولئر ہے جس کی ہر گھڑی ایک ماسٹر پیز ہے جیکب بیٹ کو نے سوچا کہ ایک ایسی گھڑی ڈیزائن کرے جو تمام گھڑیوں سے مختلف ہو اور اس گھڑی کے ہیرے دو سو اٹھ سا سٹھ کرٹ کی سائز کے ہیں اس کے علاوہ اس بلینی ارواج میں ایک سو ستا سٹھ خپنسٹ بھی موجود ہیں آج کے دور کی مارکیٹ میں اس کی قیمت ایک کروڑ بیاسی لاغ اٹھ سس آزار ڈالر ہے یعنی پاکستانی تین سو ایک کروڑ روپے چھوپاٹ دو سو ایک کرٹ واچ اس کی قیمت دو کروڑ پچاس لاغ ڈالر دوستو ہماری لسٹ پر نمبر دو پر موجود یہ گھڑی اسی دور میں نمبر ایک پر تھی اور سب سے مہنگی گھڑی تھی اس گھڑی میں آٹھ سو چوہتر ریل ڈائمنٹ ہیرے لگے ہوئے ہیں سن دوہزار میں دو کروڑ پچاس لاغ ڈالر میں بکنے والی اس گھڑی نے ساری دنیا میں تحلقہ مچا دیا تھا اور پاکستانی روپے میں چار سو بارہ کروڑ روپے بنکے ہیں اس گھڑی میں لگے سارے ہیرے ایک سائز کے نہیں کوئی ہیرہ سائز میں چھوٹا تو کوئی سائز میں بڑھائے لیکن پھر بھی یہ گھڑی دیکھنے میں بہت ہی نایاب لگتی ہے کراف لوسیلیشن اس کی قیمت پانچ کروڑ پچاس لاغ ڈالر ہے دوستو نمبر ایک پر موجود یہ گھڑی بہت ہی مہنگی ہے اور اس گھڑی کو دیکھتے ہی آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسی گھڑی بھی حقیقت میں موجود ہے کراف لوسیلیشن گھڑی اتنی مہنگی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہی اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا اس میں ٹوٹل ایک سو دس کرٹ ڈائمنٹ لگے ہوئے ہیں جو زیادہ بڑے نہیں مگر اس گھڑی میں لگے ہیرے نایاب ترین ہیروں میں سے ایک ہیں ویسے بھی پینسی کٹ کے ہیرے سب سے مہنگے ہوتے ہیں اور اس گھڑی میں ہر قسم کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس کو بنانے والے لورنس گراف خود کہتے ہیں کہ ان ہیروں کو ہمارے خاندان نے پچھلے تین صدیوں میں پٹھے کیے ہیں آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس گھڑی کو بنانے میں تین سو سال لگ گئے ہیں اس لئے اس کی قیمت پانچ سو پچاس کروڑ ڈالر جو کہ پاکستانی قیمت نو سو سات کروڑ روپے بنتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ایک لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں